ہیلو اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے خوش اور آباد رہ رہے ہوں گے تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں ایچ بی کے کے بلکل پیچھے سائٹ پہ جو ہے نئی برانچ کھلی ہے ببل بریوز کی اور آلیڈی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کی ایک برانچ جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ میں ہے ابھی دوسری برانچ انہوں نے ریسنٹلی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ایچ بی کے بلکل پیچھے کھولا ہے تو جی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان کے پاس کیا کیا ویرائٹی ہے اور ان کے مینیو میں کیا کیا ہے ان کی پرائزز کیا ہے کیا یہ افورڈیبل ہے اور کیا یہ ٹیسٹ میں زبردست ہے کہ نہیں تو آپ لوگوں کا آنا یہاں پہ وردت ہوگا کہ نہیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو ان کا مینیو شیئر کرتی ہوں تو جی مینیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کافی ویرائٹی ہے آئس کریم شیکس ہیں فیزی چلرز ہیں بیلجیم وافلز ہیں ساتھ میں فالسہ فیور ہے ملک ببل ٹی ہے تو ساتھ میں تھوڑا بہت میں ببل ٹی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ببل ٹی کا جو ہے بہت زیادہ ٹرنڈ چل رہا تھا ہر طرف ببل ٹی تو تین سال ہو گئے تقریباً یہ ٹرنڈ جو ہے ابھی تک چلتا آ رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ ببل ٹی کو جو ہے وہ پسند بھی کر رہے تھے تو فرس ٹائم اب پشاور میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا ببل ٹی ببل بریوں میں تو آپ لوگ یہاں وزیٹ کر سکتے ہیں اور ٹرائے کر سکتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ شیکس تو جی ساتھ میں ہم آرڈر بھی دے دیتے ہیں ہم نے آرڈر کیا بیلجیم وافلز جو کہ سکس ہنڈرڈ کا تھا ساتھ میں نیوٹلا کا ہم نے سٹک وافلز بھی آرڈر کر دیا تو جی اب میں تھوڑا بہت آپ کو وافلز کے بارے میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اس کا اوریجن کیا ہے وہ بنتا کیسا ہے اور یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے تو بیسکلی یہ جو اوریجن ہے وافلز کا وہ ہمارے پاس بیلجیم فرانس ہے اور یہ بنتا کس طرح ہے یہ کچھ چیزوں سے بنتا ہے جس طرح آپ پینکیک گھر میں بناتے ہیں بچوں کے لیے اسی طرح یہ بھی بنتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے ہمارے پاس فلور، شوگر، بیکنگ پاوڈر، بٹر، ملک، اینڈ ایگز تو ان سب کو اکھٹا مکس کر کے یہ لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں آپ لوگ گھر میں بھی یہ بنا سکتے ہیں بڑی ایزی ریسپی ہے خیر گھر میں تو یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں لیکن آج ہم جو وزٹ کر رہے ہیں ببل بیو اور آپ کو ان کا بتائیں گے ریویو دیں گے کہ ان کے وافلز جو ہم ٹرائے کر رہے ہیں ان کا ٹیسٹ کیسا ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ مشینری پڑی ہوئی ہے اس میں یہ لوگ وافلز بناتے ہیں اور پہلے اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کرتے ہیں مشین کو اس کے بعد اس میں یہ جو بیٹر بنایا ہوتا ہے وہ ڈال کر اس کو ایک شیپ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں اور پھر اپنے کسٹمرز کو یہ سرف کرتے ہیں تو وافل بننے میں ٹائم نہیں لگتا لیکن تھوڑا سا انہوں نے جو سٹارٹ میں مشین کو ہیٹ اپ کیا اس کے بعد جا کے انہوں نے جو ہے وہ بیٹر شامل کر کے پھر بنایا تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو چلیں جب تک میں آپ کو دوبارہ سے ان کا بتا دیتی ہوں پروپر مینیو میں کیا کیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فالسا پیور بھی ہے فور ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہے ساتھ میں بوبا شیکس ہیں اس میں بھی کافی فلیورز ہیں اوریو کٹ کیٹ کٹ کولڈ کافی نیوٹلا لوٹس موچا دیری ملک اس طرح آئسکریم میں بھی کافی ویرائیٹی ہے وینیلا ہے مینگو ہے اور سٹرابیری ہے اسی طرح ان کے پاس آئسکریم شیکس ہیں جس میں کافی ویرائیٹی ہے چوکلیٹ ہے وینیلا ہے مینگو ہے سٹرابیری ہے پینہ کولادہ ہے کولڈ کافی ہے سلش بھی ان کے پاس کافی زیادہ ویرائٹی ہے اور سلش کی بھی پرائزز 250 سے سٹارٹ ہیں جو بہت ہی افورڈیبل ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی خرید بھی سکتا ہے اور ٹرائی بھی کر سکتا ہے تو جی اتنے دیر میں ہمارے یہ جو سٹک وافل تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور اس کی پرائز 350 ہے سٹارٹنگ اور بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ مزے کا تھا اور ان کی ڈیکوریشن بھی انہوں نے بہت ہی زبردست کی وی تھی اور بلکل 350 ہے افورڈیبل ہے آپ لوگ آ کے ادھر انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ اب بننے جا رہا ہے ہمارا بیلجیم وافل بیلجیم وافلی جا رہا ہے بیلجیم وافلے بیلجیم وافلے بیلجیم وافلے دمخنی موسیقی 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 تو جی بیلجیم وافلز کو بھی جو ہے بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا بیٹر تیار کیا دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو مشین آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس کو تھوڑا سا گرم کیا جاتا ہے ایک پانچ دس منٹ کے لیے اس کو گرم کر کے پھر اپنا بیٹر جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس کی سائٹس چینج کرتے رہتے ہیں بیچ میں کے جلے نہ تو جی یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے پانچ چے منٹ کے اندر اندر ہی بن جاتا ہے کھو ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی جو ڈیکوریشن کرتے ہیں وہ پھر اس کو اندر لے جا کے جب کھو ہو جاتا ہے پھر اندر ٹری میں لے جا کے اس کو ڈیکوریٹ کر کے پھر آکے اپنے کسٹرمرز کو یہ لوگ سرف کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اس کا ریویو دوں گی کہ یہ کس طرح تھا تو جی ہماری جو بیلجیم وافلز تھی وہ ریڈی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ماشاءاللہ انہوں نے زبردست ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے بیچ میں آئسکریم رکھی ہوئی ہے سٹکس رکھی ہوئی ہے اوریو بسکٹ کا بھی رکھا ہوا ہے تھوڑا بہت اور چاکلیٹ سیرپ اپر سے ڈال دیا تھا یہاں پہ ٹرائے کیا مجھے بہت زیادہ ہی پسند آیا یہ بھی اور سٹک وافلز بھی اور پرائیسز بھی جو تھیں وہ بہت ریزنبل تھیں آپ لوگ یہ یہاں پہ آکر ٹرائے کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ شیکس بھی ملیں گے بوبا ٹی ہے آئسکریمز ہیں وافلز ہیں سلش ہے اس طرح کافی ویرائیٹی ہے جو کہ آپ لوگ یہاں پہ آکر ٹرائے کر سکتے ہیں مجھے تو پرسنلی بہت اچھا لگا اور آپ لوگوں کو ہائلی ریکمینٹ کرتی ہوں یہ جگہ کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ ویزٹ کریں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو میری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سہرین سادق کو ضرور لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ ویزٹ کیا ہے تو آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ